ستا میں بھی نہیں آرام میں بھی نہیں کیتا ایک قرآن دے رہنے میں پریشان رہا پا میں میرا کلمہ نے یہ نہ پڑیا پر میں جاننا میری امت بیچتے ہے پا میں میرا کلمہ نہیں پڑیا پر میرے امت ہی تین اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلات و السلام تا جدو اونا اخلاق بکھیا تے سنگلہ نڑک بننے کلمہ پڑی جانا سنگلہ نہارپن لے میرے آقا صلات و السلام تے درود و سلام پڑی جانا میرے مطنی آقا صلی اللہ اے کلمہ پڑھ کے سارے دے سارے مصطفیٰ جے غلام پڑی جانا تے جدوں میرے آقا صلات و السلام نہیں مکہ فتح فرمایا آقا صلات و السلام مکہ فتح کیتا مکہ دے چاؤ کہ جاگے وہ لوگ جنا جفامہ کیتی ہیں سنگ وہ لوگ جنا پتھر بارے سنگ وہ لوگ جنا مصطفیٰوں دہ لوحان کیتا ہے او لوگ جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جینہ پسند نہیں سن کر دے او لوگ جنا میرے اقال صلی اللہ علیہ وسلم ہر چند تکلیف پھوچانے دی کوشش کی یادوں فکم فتح مکہ ہو گیا میرے اقال صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ مکہ دے حملہ کیتا ہے مکہ فتح ہو گیا ادراتے دی وقار تا وجہ کرو مکہ مکہ فتح ہونے تو بعد ادراتے دی وقار مکہ دے چوکچ میرے اقال کھل ہو گئے او لوگ کم برہنے کفار کم برہنے جمہیں دے ظلم سانکیتے نے اے نامی انجھے دے ظلم سانکیتے کرنے نے جمہیں دیاں جفاوائے سانکیتیاں نے انجھے دیاں جفاوائے نہ سانکیتیاں نے جمہیں دے ظلم تے ستم اسی کرتے رہیاں انجھے دے ظلم تے ستمیں نہ سانکیتے کرنے نے میرے اقال مکہ دے چوکچا گئے میرے اقال صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو خطاب فرمایا سارے کافر بھی ہوتے میرے آقا میں فرمایا اوے لوگوں گوھر نہ شروع لو جو جفاں میرے نل کی تھی آنے اوے جو ظلم میرے نل کر دے رہے اوے میرے رستے اندر کنڈے پہ چھاندے رہے اوے منو ظلم و میرے نل ظلم دے ستم کر دے رہے منو حجرت کر لے دے مجبور کرن والے ہو کروان پہ کر کرن والے ہو آج میں مکہ دے چوکچ کھلو کے اعلان کرنا اوے جاؤ اللہ رسول نے دنوں سب نو معاف کر دیتا ایڈا ایڈا وڈا ہو سلام فرمایا جاؤے اسا سارے نو معاف کی جاؤے جاؤے اسا سارے نو معاف کر دیتا ہے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاؤں معاف کی تا تھے ابو جان دا پہ ترسی اکرما ہو جو ہے کین آنسیولہ اکرما سونا بڑس ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزار بھی چھوک گزرے تھے اکرما سامنے کھلوتا ہے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاؤں اکرما ملوے کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونا ایڈا ہوگے تے جہنم میں چجائے ایڈا حسین ہوگے ایڈا سونا ہوگے تے جاوے بولو تے صحیح کتے جائے جانم میں چجائے حضرات دیوکار توجہ کرو اوئے کرما جدو مکہ فتح ہوگیا کرو نکڑیا خود کچھ ہی کر نوازتے میں مر جانے ایڈا نو بہترے میں نو محمد قتل کرے ماد اللہ تے میں آپ پہی قتل ختم ہو جانے میں کسے پہاڑی تو چھلانگ بار کے خود کچھ ہی کر لینے کرو بیوی ٹا کدیہ تے دکیندہ نہیں توڑ گیا جناب مرنواز تے جاندہ پیاد بیوی دوڑی دوڑی میرے آقا دی بھار گئے چاہی آکی ارد کر دیئے سوڑیاں اینا تے دسو آقا یہ تے فرماؤ تسا معاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا میرے آقا فرما دینے میں تے جڑے جڑے ظلم کر دے رہنے انہ سارے انہوں معاف کر دیتا ہے میں سب انہوں معاف کیتا ہے کسے تے کوئی ظلم نہیں کسے تے کوئی جبر نہیں میں تے سارے انہوں معاف کیتا ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دی بھار گیا چرد کر دیئے سوڑے آیا پوچھا آل دا پتہ رہے جدا نائے کرما میرے سردہ سائیئے آقا خود کوشی کر نواز تے چلا گیا ہے جو ہاتے کونڈ ڈر کے چلا گیا ہے میں نو محمد قتل کرے پتہ نہیں کی میں ظلم کرے گا پتہ نہیں کی میں مارے گا کیڑیاں کیڑیاں صدا ماں دے وے گا میں اب بھئی مر جاناں وہ پہاڑ تو چھاڑن وارن مازتے چلا گیا ہے میرے آقا فرماند نے جا جا کے انہوں کہا دے اے ہو ایسا انہوں معاف کر دیتا ہے واپس سے آ جائے اسا ان معاف کر دیتا ہے میرے آقا دی بھار گیا چرد کر دیئے سوڑے آم بڑا زیدیئے انہیں واپس نہیں ہونا یا کا انہیں واپس نہیں ہونا میرے آقا لے صلاح دو صلاح انہیں اپنے سیرتوں دستار اتاری بی بی نو دستار پھڑائیں فرمایا جا ساڑی دستار لے جا اے نشانی لے جا تاکہ ساڑے والوں دا سدے اے محمد تینو معاف کر دیتا ہے جناب منے ساڑی دستار نشانی دے طورتے ورکھاتے ہوئی نشانی دے طورتے ساڑی دستار ورکھاتے ہوئی پھر واپس آ جائے حضرات نوکار مگر دوڑی تھے ہم یہ کرما چھاڑ نہ ماری اے کرما خود کوشی نہ کریں اے کرما دا ہٹ جا پیچھا میں تیری کیا ہوں منہ ہوتھے جا کے حضیتہ نار مرن ناروں بہترے تھے مر جاوان انہیں اکھا نا کچھ نہ کریں اے تر میرے بلدے جتے جرد کا مرن آیا ہے انہیں تینو معاف کر دیتا ہے انہیں اکھا ایک کدھی نہیں ہو سکتا جنہیں جا فامایا سانکیتیاں نے جنہیں ظلموں سے تمہ سانکیتے رہے ایک میں ہو سکتا معاف کرے اوہ کنڈی ایج دروے جنہیں معاف کیتا ہے انہیں سردہ تا جنہیں شانی دے تا عورتیں کھلیا اے دستار بے کے ہونتے اقرار کر لے نا حضرات نوکار جدو میرے آقا جی دستار بے کھی اے کرما نے دلن سکون ہویا اے کرما اے اپنی بیوی نو نار لے لیا میرے آقا دی بار گیا جا گیا میرے آقا نو دستار پھڑا کے ہاتھ سے چھوڑے اللہ سوڑے آقا میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے میں بڑیاں ڈفاواں کیتیاں نے آقا میں نو نہیں سی پتا تیرا اخلا کے دا سوڑا ہے تیری بولی ایٹی سوڑی ہے تیری سیرت ایٹی سوڑی ہے آقا میں نو معاف کر دے میں نو کلمہ پڑھا کے اپنیاں دل فاندہ کیتی بنا لے میرے آقا کلمہ پڑھایا میرے آقا علیہ السلام نے کاندھتے ہاتھ پھیر کے سرمایا اے کرما آدھ تو تُو سادھا سے ہافی بن گیا ہے اوہ یاد کر لے ایک ویرے میں آکھے آسی جہنم میں چلا جائے جہنم میں چلا جائے ایک میں ہو سکتا ہے کرما جدو نبیدہ غلام بن گیا غلام بن کے قدمی آتھلا کرنا سونے ہاں واقعی ٹھیک ہے ہسی جہنم میں چکے میں جا سکتا ہے نور آنکھوں میں ہے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں ہے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے ہشر کے دن آمال جو کالے ہوں گے ہشر کے دن آمال جو کالے ہوں گے سب کے سب تیرے رحمت کے حوالے ہوں گے سب کے سب تیرے رحمت کے حوالے ہوں گے سب کے سب تیرے رحمت کے حوالے ہوں گے اور پوچھا تو زخنے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہاں پوچھا تو زخنے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہاں ذات حق بولے محمد نے سبھالے ہوں گے ذات حق بولے محمد نے سبھالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نراضے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے شامے وے اخلاق دے بلند مقام دے فائل سنیوں توجہ کرو ساڑے آقا و مولا اخلاق دے بلند مقام دے فائل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کی حسنا دیکھو تے اللہ دے قرآن پڑو رب دے قرآن بولیا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُنْ حَسَنَا فَرْمَا نبی پاک دی زندگی بھاڑے واز دے بہترین نمونہ ان لوگ کو تُسھی محبوب دے امتیوں جتھے میرے آقا تکھلی فانس ہے کے بھی تو امر کر دے رہے تُسھی پائی پائی دے دشمن نہ پڑو میرے آقا دے اونے جنا مدینہ پاک جا کے مصابات دا باب قائم فرمایا انسار دا مہادرین دا بھائی بھائی بنایا اور رونا دے درمیان میں چھے بھائی چارا دے خوت پیدا فرمائی اے غلامو جتھے میرے مصطفیٰ دا کردار میرے آقا دے کردار تے عمل کرو کیونکہ تُسھی سرکار دے امتی ہو قیامت والے دل جڑے سرکار دا کلمہ پڑھن والے نے انہیں کو سوال کیتا جائے گا جدا کلمہ پڑھتے رہے ہو اوہ دی سنت تے کنہ عمل کرتے رہے ہو اوہ دی سنت تے کنہ کو عمل کرتے رہے ہو میرے آقا دے اسلام دے غلامہ دے بڑا عمل کیتا ہے وجو ہے بڑا ہی عمل کیتا ہے اخلاق دیا سے باپ رقم فرمائے لیں کہ مثال دنیا تنی ملتے لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو توجہو مدینہ پاک جو روم دا ایل چی آگیا جاں کے پچھن لگا تو عدہ بادشاہ کیتا ہے حضرت عمر دا نام بڑا سنے ایسا چھتی لکھ مربع ملتے ہیں عمر کیتا ہے تو عدہ حکمران کیتا ہے مسلمان حیران ہو کے اندرے ساڑے ویچ حکمران بادشاہ نہیں ہندہ تو عدہ ویچ کی ہندہ ہونا کہا ساڑے ویچ امیر المومن نیل ہندہ ہے مومن دا امیر ہندہ انہاں کہا او دا محال کتے ہو ایران ہو کے آخر لگے محال ہے انہاں کہا ہاں ساڑے تو بادشاہ دا محال ہے انہاں کہا ساڑے امیر المومن نیل دا محال نہیں اوہ تے ککھان دی کھا بڑی ویچ رہی گا ککھان دی انہاں کہا پھر ملے گا کتے آئے آئے جملہ سڑو سڑو انہاں پوچھے آمی گا کتے عدرات دیوکار آج دا ہو کمرانے گڑیاں تے کاراں تے سفر کرے عدرات دیوکار تو بجو کرو بٹیاں بٹیاں کھوٹیاں تے بگلے ہمیں چھ روے آسائش دی زندگی گودارے پیادے کوئی جنابے والا گن مین دروہ دے ہمیں چے جنابے والا گن مین عدرات دیوکار امیر المومن نیل پوچھے آگیا امیر المومن نیل کتے غلام گاہ لگئے امیر المومن نیل نجھ دیکھنا چاہدے ہو جمبرنا چاہدے ہو اے جاؤ یتیم میں دے باگ دی گوٹی کردے ہوں گے ایسی محبت ایسا پیار یتیم میں دے باگ دی گوٹی حضرات دیوکار لابدے لابدے باگے چگے حضرات دیوکار لابدے لابدے باگے چگے حضرات دمرے فاروق صرف ہلے کئی رکھی ہو ہی آرام کر رہے جا کے حرانوں کے کھلو گیا آندھا ہی عمر فروق کیسا میر المومنین اپنی ریایہ نو سوکھ دیتا ہی آج سوکھ نر ستا ہویا ہے آج ریایہ نو سکھی رکھیا ہی نا آج تو بھی سوکھ نر ستا ہویا ہے دے نو کوئی دروان ہے کہوں نے دلے چرادہ کردہ میں قتل کردیا اینا ہم ملے گا خنجر کردیا تے جناب والا سجیوں شہر نکڑیا آپ دا تواف کرنا شروع کردیتا ہے کب کبی تاری ہوگئی خنجر زمین تے ڈگ گئے عمر اٹھ کے کھلو گئے کہ میں آیاں دا آیا تے آسواد تے سا نیت بڑی تنوں قتل کر جاواں عمر فرما دنے جاندہ نہیں میں کدا بندہ ہواں کدا گھلا ہواں میں تلسوں گیا ساں جتے نار لائیانے اور رابط جاگ دا حضرات دیوکار جیدہ مصطفیات اس سنت سے مطابق ہوئے درات دیوکارہ جسا نے سبق حاصل کرنا چاہید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق ریا سے باپ رقم فرمائے اسی آج کل کسے ساتھی نوں خوشحال نہیں لیکھ سکتے علامہ اقبال درویش لہوری رحمت اللہ علیہ فرما دے نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھو کر رو بے جی اللہ عبادت کا کرونیا سندھ فرشتے بڑے سندھ انسان کیوں پیدا کیتا ہے دوسرے انسان دے دل لچ انسان دی محبت پیدا ہو جائے اخلاق کا مزارہ کیتا جائے کسے دہاک نہ کھاڈا جائے چوٹ نہ بولے جائے چوری نہ کتی جائے چود نہ کھاڈا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیے شیرت عمل کردے ہویا اخلاق نہ ہر ایک بندے نہ پیش آیا جائے ہم کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ اپنی زبان تے نفس تے کنٹرول کرے گا قیامت والے دنوں دے جنت دی بشارت میں دیا گا اسے زبان نال بندہ سولی تے چڑھ سکتا ہے اسے زبان نال بندہ تخت تے بیٹھ سکتا ہے یہ زبان اگر کسی نو گال کٹے گی اس زبان اندر ور جانا ہے پر مار جسم نو پینیے زبان دا کچھ نہیں جانا تے جے زبان مٹھا بولے اخلاق دا مدارہ کرے تے فیرو بندہ لوکن یہ نظرہ مجھے بھی محسس بن جائے گا ہم سایاں دے حقوق دا خیال رکھو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ میرے آقا دی بار گیا چک بندہ آیا ارد کر دا حضور سبجھو یتیم مشکینہ دا خیال رکھو میرے آقا دی بار گیا چک بندہ آیا ارد کر دا حضور میرا پتر گم ہو گیا ملتا نہیں آقا دعا فرماو ایک غلام اٹھے آقا اندہ فلانے با گئی تیرا پتر منڈیا نہ کھیڑ دا پیا اندہ بڑا چاہ چڑیا داؤڑ کے اتر نو چلا میرے آقا فرمایا سن اتھے جا کے اے نا آکھیوں میرے آقا میری گال سون اندہ حضور کیوں نہیں آگ ساگتا میرا پتر ہے فرمایا تینی تو دن المحبت پیار ہے تو کہتے سکنا پر آکھی نہ سرکار کیوں فرمایا جے پتر کہہ کے بلائیں گا پتہ نہیں اتھے کنے ایسے ہونگے جنا دے باپ دا سایا سر تو اٹھ گیا ہوئے گا او نا دی او اپنے باپ دی دوانی جو پتر سن نوازتے ترس دے ہونگے تو پتر کمے گا او نا دا دل دوخ جائے گا فرمایا جتیمہ نال پیار کرو مسکینہ نال محبت کرو مسایاں دے حقوق دا خیال رکھو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا اگر کھانا پتا دے ہو نا او دا تڑکا ایڈا تیز نا لاؤ کے تو اڈے ہم سایاں والو جی خوش بو جائے او نا دے بچے نا کھڑا سا بھی کھانا پتہ نہیں او نا دے کاروے چاہانڈی پکیئے کہ نہیں تیجے تڑکا لانا ہے تے پھر سالن او نا دے کاروی دیو تاکہ جویں دا تسی کھاؤ او نا دے تو اڈے ہم سایاں بھی کھان 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 کھاؤ تے چھلکے او نا دے دو اگے نا سٹو تے بچے اے نا کھانا تے جناب اے تساں کھاتا تے ایساں نہیں کھانا حضرات تے دی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترم حضرت عزیز اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے کہ حضرت جبریل آقا دی بار گئے چاہے کتنی دیر کھلوتے رہے ہم سایاں دے حقوق دے بارے وچھ گلنگ کر دے رہے میں نو ایک گل زین اچھ گزری کہ پتہ نہیں رب کائنات کہ تے ہم سایاں دے حقوق دے حق دار نہ بنا دے چاہے دار حصے دار نہ بنا دے تے ہم سایاں دے حقوق دے متعلق دستی ہے لوگو ایک دوسرے نا محبت دے پیار دا مزارہ کرو ایک دوسرے نا الاخلاق نا پیش آیا کرو کبھے کائنات سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اس معفل پاک دست کا دارین دیا نیمتا عطا فرمائے و آخر دعوائیان الحمدللہ رب العلہ